موسیقی زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج 27 اگز جمرات کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کا میز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیچ ڈیرہ بکٹی اور بولان میں کابز پاکستانی فورسز پر کئی مقامات پر حملے ہوئے ہیں جن کی ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیم یو بی اے اور بی ایل ٹی نے قبول کی ہے ہب چوکی سے کابز پاکستانی فورسز نے کیچ کی ریاشی ایک شخص کو جبری طور پر حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے قلعہ عبداللہ سے لاپتہ تیرہ سالہ نوجوان کی لاش پانچ دن بعد برامت ہوئی ہے حیات بلوچ کے قتل کے خلاف کولو میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا تفسیر خبروں میں شامل ہے بلوچستان میں بارشوں کی وجہ سے چت گرنے سے تین افراد زخمی ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں میں مقانات کو نقصان پہنچے ہیں افغانستان میں بارشوں سے سو افراد حلاق اور اہزاروں بیگر ہوئے ہیں یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں بلوچ کوم پرست اور آزتی پسند رہنما شہید نواب اخوار خان بکٹی کے چودوی یوم شہادت بلوچستان سمیت دنیا بر میں عقیدت و احترام سے منایا گیا اس حوالے سے ایک تفصیلی ریپورٹ ہمارے ساتھی دوستن مراد بلوچ نے ترطیب دی ہے آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں 26 اگست 2006 کو قابض پاکستانی فوج کے ساتھ جوان مردی سے لڑ کر شہید ہونے والے بلوچ کوم پرست رہنما نواب اکبر خان بکٹی کی چودویں یوم شہادت بلوچستان سمیت دنیا بر میں عقیدت و احترام سے منایا گیا اسی سلسلے میں سیمینارز اور ریادگاری تقاریب منعقد کیے گئے جبکہ سوشل میڈیا پر دنیا بھر میں نواب اکبر خان بکٹی کی شہادت اور قربانی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا بلوچ ریپبلیکن پارٹی کی طرف سے جرمنی میں ایک سیمینار منعقد ہوا جس سے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما موسن داورد پشتون قوم پرست رہنما افرا سیاب خٹک پیپلز پارٹی کے رہنما فرطاللہ بابر امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی، سماجی کارکن گلال اسماعیل، پاکستانی صحافی تہا صدی کی پاکستان میں جبری گمشدگی کا شکار رہنے والے احمد وقاس گورایا سمیت دیگر نے شرکت کر کے نواب اکبر خان بکٹی کو خراج عقیدت پیش کی اور ان کی جدو جہد اور قربانی پر روشنی ڈالا اسی سلسلے میں بلوچ ریپبلیکن پارٹی ساؤتھ کوریا چیپٹر کی جانب سے بوسان شہر میں ایک سیمینار منقط کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے ساؤتھ کوریا زون کے صدر امیر بلوچ نے کہا کہ شہید نواب اکبر خان بکٹی کی شہادت بلوچ قوم کے لیے مشعل راہ ہے اور نواب بکٹی اور ان کے ساتھیوں کی قربانی قوم کے آنے والے نسلوں کی ہمیشہ رہنمائی کرتے رہے گی اور یہ شہید نواب اکبر خان بکٹی سمیت تمام بلوچ شہدہ کی جدو جہد کا سمر ہے کہ بلوچ قومی جدو جہد آزادی آج بین الاقوامی سطح پر اجاگر ہوا ہے بلوچ ریپبلیکن پارٹی لندن کی طرف سے بھی نواب اکبر خان بکٹی کی یاد میں ایک یادگاری تقریب منعقد کی گئی جس میں بلوچ نیشنل موومنٹ بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے کارکنوں سمیت مختلف سیاسی فکر کے لوگوں نے شرکت کر کے نواب اکبر خان بکٹی کی قربانی اور جدو جہد کو سرائیا دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن پارٹی آسٹریلیا کے طرف سے بھی ایک سیمینار کا انکات کیا گیا جہاں ڈاڑا قوم شہید نواب اکبر خان بکٹی اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جبکہ کوئٹہ، سبی، ڈیرہ بکٹی، ڈیرہ مراد جمالی سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قرآن خانی کی گئی اور بی آر پی کی اپیل پر بعض علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہٹتال بھی رہی شہید نواب اکبر خان بکٹی کی یاد میں کراچی پریس کلب کے سامنے لاپتہ بلوچ اور سندھی کارکنوں کے لوائیکین نے شمائے روشن کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا جبکہ کراچی ہی کے علاقے ملیر میں صدیقی گھوٹ میں بھی بلوچ کارکنوں نے نواب اکبر خان بکٹی کی تصاویر پر پھول نچاور کیے اور شمائے روشن کیے بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے شہدہ تراتانی اور نواب اکبر خان بکٹی کی چودویں برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا بلوچ نیشنلزم اور مذاہمتی تاریخ کا ایک یادگار باب ہے خلیل بلوچ کا کہنا تھا کہ نواب اکبر خان بکٹی ایک بلند پایا سیاستدان کے علاوہ کسیر الجہد انسان تھے وہ سیاست میں مختلف نشیب و فرا سے گزر چکے تھے یہ ان کی تاریخ شناسی تھا کہ انہوں نے جد و جہد آزادی کے لیے میدان جنگ کا رخ کیا اور آخری دم تک جرد بہادری اور استقلال سے لڑے اور بلوچ قومی تحریک میں ناقابل فرا مشکردار ادا کیا وہ اپنی عظیم قربانی سے قومی تحریک میں انمیٹ نقوش چھوڑ گئے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بغر بلوچ نے نواب اکبر خان بکٹی کو خراج یقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بلوچ وطن کے لیے پیران سالی میں تاریخی مذاہمت پنجابی استعمار اور قبض گیریت کے لیے ایک چیلنج بن گیا اور بلوچستان پر پاکستانی قبضے کے بعد سے جاری مذاہمتی جنگ کو نواب اکبر خان کی شہادت نے جو توانائی اور قوت بخشی وہ بلوچستان کے کونے کونے تک پھیل گئی ہے اور بلوچ نوجوان نواب اکبر خان بکٹی کی سیاسی اور مذاہمتی وارث بن کر بلوچ وطن کی آزادی کے لیے قبض گیریت کے خلاف وطن یا کفن کے فلسفے کے تحت جوان مردی سے لڑ رہے ہیں یہ تھے دوستر مراد بلوچ اب آج کی نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سارن بلوچ پیش کریں گی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز پر شدید حملے کیے گئے ہیں اطلاعات کے مطابق کیچ میں مند باغزوں میں قائم قابض پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر مسلح افراد نے راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے اسی طرح کیج کے ہی علاقے تنگ میں قائم پاکستانی فوج کی چوکی پر مسلح افراد نے راکٹ فائر کیے ہیں اور شدید فائرنگ کی ہے اس حملے میں فورسز کے ایک اہلکار کے حلاق اور متعدد زخمی ہونے کی اطلاع ہے اسی طرح بولان سے گزرنے والے مرکزی شہرہ پر گزرنے والے فوجی قافلے اور قریب ہی قائم فوجی کیمپ پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے فورسز کے کیمپ میں آگ بڑک اٹی ہے ڈیرہ بکٹی کے علاقے لوپ سہرانی میں بھی ایف سی اور لیویز فورسز کے مشترک کیمپ پر نامالو مسلح افراد نے راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے جہاں زوردار دھماکوں کی آواز سے پورا علاقہ لرز اٹھا ہے ان حملوں کے ساتھ ساتھ ڈیرہ بکٹی میں دیگر کئی مقامات پر پاکستانی فورسز پر حملے کیے گئے ہیں دوسری طرف بلوچ لبرائشن ٹائگرز نے متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ سرمچاروں نے ڈیرہ بکٹی کے علاقے لوپ سہرانی میں ایف سی اور لیویز فورسز کے مشترک کیمپ پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں فورسز کا ایک اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے اسی طرح بولان میں مرکزی شہرہ سے گزرنے والے فوجی قافلے اور قریب ہے قائم فوجی کیمپ پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں فورسز کے کئی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے میرام بلوچ کے مطابق ڈیرہ بکٹی میں سہوری دربار کے قریب اب تحریک مقام پر چوکی کی تعمیر میں مصروف پاکستانی اہلکاروں پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں دو اہلکار موقع پر حلاک ہو گئے اسی طرح ایک الگ کاروائی کے دوران ڈیرہ بکٹی میں پیرکو کے علاقے ڈندہ کے مقام پر قائم فورسز کی چوکی پر بلوچ سرمچاروں نے راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا جبکہ مروف میں بیلٹی کے سرمچاروں نے ڈیوٹی پر موجود ایک اہلکار کو اس نائپر سے نشانہ بنا کر حلاک کیا میرام بلوچ نے کہا ہے کہ ڈیرہ بکٹی کے علاقے سوئی میں درنجین کے مقام پر عام آبادی پر فوجی آپریشن کے غرص سے آنے والے پاکستانی فورسز اور ان کی مقامی ڈیوٹسکار کے اہلکاروں کے قافلے پر راکٹ لانچروں اور خودکار ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کیا جس میں ایک مقامی ڈیوٹسکار کے کارندہ سمیت ساتھ اہلکار حلاک اور متعدد زخمی ہو گئے جبکہ گاڑی کو بھی نقصان پہنچا حب چوکی سے قابض پاکستانی فوج نے ایک شخص کو حراست میں لے کر نامالو مقام منتقل کر دیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق کیج کے علاقے آسیاباد کے رہیشی ماسٹر داد دوست ولدی کریم بخش کو قابض پاکستانی فوج نے حب چوکی بلوچ کالونی سے حراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں پانچ دن سے لا پتہ ایک تیرہ سالہ لڑکے کی لاش برامد ہوئی ہے واضح رہے تیرہ سالہ ظہور احمد بیس اگست کو اچانک لا پتہ ہوئے تھے لیویز کے مطابق مقتول کی اغوہ و قتل کے محرکات تحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں تیرہ اگست کو تربت میں قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں ماورہ عدالت قتل ہونے والے طالب علم حیات بلوچ کی قتل کے خلاف کوہلو میں احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں طلبہ، سیاسی، سماجی کارکنوں، تاجر برادری اور سیول سوسائیٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی ریلی ٹریفک چوک سے شروع ہو کر نیشنل بینک چوک پر مظہرے کی شکل اختیار کر گئی مظہرے میں شرک شرکہ نے حیات بلوچ کے حق میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے ہوئے تھے اس موقع پر مقررین نے شہید حیات بلوچ کے قتل کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف حیات بلوچ کا قتل نہیں ہے بلکہ قوم اور مستقبل کا قتل ہے اور یہ کوئی حادثاتی موت نہیں تھی بلکہ براہ راست قتل تھا حیات بلوچ کی قتل کے حوالے سے بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹر میں کہا ہے کہ خون آلود بلوچ معاشری کی نجات آزادی پر منحصر ہے بلوچستان ریاستی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے بلوچ نوجوانوں کو اپنے آپ کو دشمن کی بربریت سے آزاد کرنے کی جدجہت کرنی چاہیے اور دنیا کو یہ واضح پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ بلوچوں کا رشتہ ظالم اور مظلوم کے سوا کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ حیات بلوچ کے خون سے لطپت قلم کو تیز دلوار میں تبدیل کرنا چاہیے اسی طرح بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری رئیسانی نے کہا ہے کہ حیات بلوچ کے قتل کو ہم بلوچستان اور اس کی عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور جبر کا تسلسل سمجھتے ہیں لشکری رئیسانی کا کہنا تھا کہ وزیراعلا بلوچستان کی جانب سے لاشوں پر سیاست کا بیان صحیح نہیں وہ چاہتے ہیں کہ قتل جیسے واقعات پر کوئی بھی بات نہ کرے اور بلوچ و پشتن سماج کے لوگ اس پر خاموشی اختیار کر کے زندگی گزارے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی پشتن خاملے عوام پارٹی کی صبح صدر سینیٹر عثمان خان کاکر نے پاکستانی سینیٹ میں کہا ہے بلوچستان میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے خوزدار میں اجتماعی قبریں ملے جبکہ عارف وزیر اور حیات بلوچ کو شہید کیا گیا جو انتہائی تشویشناک عمر ہے جس سے نیا آگ لگ جائے گا یونائٹڈ بلوچ آرمی کی ترجمان مزار بلوچ نے قابض پاکستانی فورسز پر مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی سرمچاروں نے کولو میں چپکچ کے مقام پہ چوکی نمبر چھے پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے قابض فورسز کو جانے و مالی نقصان سے دوچار کیا جبکہ کولو ہے کہ علاقے ارنٹ کے مقام پہ قابض پاکستانی فورسز کے کانوائے پہ گھات لگا کر حملہ کیا جس میں قابض فورسز کے متعدد اہلکار حلاق اور زخمی ہوئے دوسری طرف سبی میں علاقے میں چھڑی کے مقام پر ریلوے لائنگ کی حفاظت پہ معمور قابض فورسز کے اہلکاروں پہ حملہ کیا حملے میں دو اہلکار موقع پہ حلاق ہو گئے بلوچستان میں منصم بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے بلوچستان بھر میں شدید مالی اور جانی نقصان کی اطلاع ہے ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق واشق کے علاقوں ناغ بیسما رخشان اور پتک میں بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے جہاں مختلف علاقوں میں سیلابی ریلے رہائشی علاقوں میں داخل ہوئے ہیں جس سے متعدد مکانات منحدم ہو گئے ہیں جبکہ بعض گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے جبکہ لاکوں کا مالی نقصان ہوا ہے اسی طرح بولان میں مچ پل کا ایک حصہ بارشوں کے باعث منحدم ہوا ہے جس کی وجہ سے مچ کا بلوچستان بھر سے زمینی راستہ منقطہ ہو گیا ہے جبکہ بولان اور نصیر آباد میں انتظامیہ کی طرف سے الورٹ جاری کر دیا گیا ہے تربت میں بارشوں کی وجہ سے مکان کی چھت گرنے کے باعث تین افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو ہنسائیوں کی مدد سے ملبے سے نکالا گیا ہے اسی طرح توفانی بارشوں نے خوزدار میں بھی تباہی مچا دی ہے جہاں کرخ مولا زہری وڈ اور نال میں سیلابی ریلوں میں متعدد مویشی بہ گئے ہیں کچھے گھروں کی دیواریں گر گئی ہیں کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے اور شہرہوں پر جگہ جگہ آمدرفت معتل ہو گئی ہے شدید بارشوں کی وجہ سے کئی دہات کا زمینی رابطہ منقطہ ہو گیا ہے گوادر رتو ڈیرو مرکزی شہرہ ایم ایٹ پر بھلونگ کے مقام پر چوڑا شگاف پڑ گیا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کی کیسز میں ایک بار پھر اضافہ شروع ہوا ہے محکم صحت بلوچستان کی ایک ریپورٹ کے مطابق منگل کو چار سو اکہتر افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے ایک سو چار مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی متاثرین کا تعلق مختلف علاقوں سے ہے تازہ اعداد شمار کے مطابق بلوچستان میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی کل تعداد بارہ ہزار چھے سو چون سٹھ ہو گئی ہے جبکہ پچاس مریضوں کے کرونا سے مکمل صحتیاب ہونے کے بعد اب تک صحتیاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار پانچ سو دس ہو گئی ہے نیشنل پارٹی کے رہنما حاصل بزنجو کی وفات کے باعث پاکستان کے سینٹ کی خالی نشست پر زمنی انتخاب کے لیے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق پولنگ بارہ ستمبر کو ہوگی اعلامیہ کے مطابق الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی ستائیس اور اٹائیس اگست کو جمع کرائے جا سکیں گے اور امیدواروں کی حتمی فہرست پانچ ستمبر کو جاری کی جائے گی جبکہ امیدوار اپنے کاغذات چھ ستمبر تک واپس لے سکیں گے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا کے علاقوں ڈیرہ اسماعیل کان اور جنوبی وزیرستان میں پاکستانی پورسز اور شدد پسندوں کے مابین پائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق ڈیرہ اسماعیل کان کے علاقے زپراباد میں پولیس نے کپیہ اطلاع پر چاپا مارا ہے جہاں پائرنگ کے تبادلے میں دو ایلکار شدید زکمی ہو گئے ہیں جبکہ شدد پسند پرار ہو گئے ہیں دوسری طرف جنوبی وزیرستان کی تیسیل لدہ کے علاقے ماسپ میلہ میں شدد پسندوں اور پاکستانی پورسز کے درمیان جڑپ ہوئی ہے جس میں دو ایپسی ایلکار علاق اور دو زکمی ہو گئے ہیں جبکہ پاکستانی پورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ جڑپ میں ایک شدد پسند مارا گیا ہے اور ایک زکمی آلت میں گرپتار ہوا ہے افغانستان کے صوبہ پروان میں شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی ہے جہاں کواتین اور بچوں سمیت سو سے زائد افغان شہری حلاق اور تین سو سے زائد زکمی ہو گئے ہیں جبکہ سینکڑوں گر تباہ ہو گئے ہیں جبکہ آزاروں بے گر ہو گئے ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر پوری طور پر عالمی پابندیاں بحال کرنے کا امریکی مطالبہ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے اس وقت اسی صورتحال نہیں ہے کہ امریکہ کی قرارداد پر مزید کاروائی کی جائے دوسری طرف اقوام متحدہ میں امریکی سپیر نے اس بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اس کے مقالب ممالک پر دیشتگردوں کی مدد کا الزام آئد کیا ہے عالمی سطح پر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی پلسطینی تنظیم اسلامی تحریک مضامت اماس کے پولٹ بیورو اسماعیل انیہ سمیت جماعت کی قیادت سے ملاقات پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اس اوالے سے امریکی وزارت کارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دیشتگردی کے پیرست میں شامل اماس کی قیادت سے ترک صدر کی ملاقاتیں اور اماس کے ساتھ تعلقات انکرا کو عالمی سطح پر تنہا کر دیں گے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے جنگی تیاروں نے لبنان میں ازبولہ تنظیم کے ٹکانوں پر بمباری کی ہے اسرائیلی فوج کے مطابق یہ کاروائی اسرائیلی فوج کی طرف پائرنگ کے واقعے کے بعد کی گئی اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ لبنانی حکومت اپنی ارازی سے پیش آنے والی کاروائیوں کی ذمہ دار ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے مشرقی بیرہ روم میں قدرتی تیل اور گیس کی تلاش کے لیے جاری آپریشن کے دوران پڑوسی ملک یونان کو فوجی کاروائی اور سنگی نتائج کی دمکیاں دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے باری قیمت ادا کرنی پڑے گی دوسری طرف جرمنی نے بہرہ روم میں قدرتی گیس کے تلاش کے ترک اقدام کے بعد ہونے والے تنازے کو سیاسی طریقے سے عل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یونان اور ترکی کے درمیان کشیدگی کو پوجی طریقے سے عل کرنا پاگل پن ہوگا کوئیت میں سوشل میڈیا پر ملک کے سیکورٹی اہلکاروں کی گپتگو کی ریکارڈنگ سامنے آنے سے ملک میں ایک نیا تنازہ کڑا ہو گیا ہے اس ویڈیو ریکارڈنگ میں ریاستی سیکورٹی اہلکار مبیانہ طور پر کوئیتی اہکام کی جاسوسی کرنے کے بارے میں گپتگو کر رہے ہیں ویڈیو کلپ سامنے آنے کے بعد کوئیتی وزیر داکلہ انسل سالے نے ریاستی سیکورٹی ایجنسی کے ڈاریکٹر اور ساتھ دیگر اہلکاروں کو برترب کر دیا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلڈنگ کا اختبام ہوتا ہے اپنے نیز پر میرا بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہے ہیں ہمارے ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کو